کہ منصوص من اللہ کا جو کنسپ ہے نا تو پھر اللہ نے نصب کیا حضرت علی کو پھر نصب حضرت علی کے بعد اللہ نے کس کو کیا پھر حسن حسین نصب ہوئے پھر اللہ نے فرآن کو کنسپ کیا پھر ان کو حکومتیں بھی نہیں ملی اللہ کو نصب کر رہا ہے اور وہ اللہ کے نصب منصوص من اللہ انہیں کا اعلان ہی نہیں کر رہا بھر وہ اعلان کریں کہ ہمیں اللہ نے نصب کیا ہے ہمارا حق ہے ہم حکمران بھی ہیں امام بھی ہیں سب کچھ ہے ہم سے ہی دین لوگ تو انہوں نے تو ایسے اعلان نہیں کیے اور اگر انہوں نے ایسے اعلان کیے تو پھر حضرت امام حسن اسکری کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ امت کس کے حوالے کر دی بھئی آپ بارویں کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ آ کے غالب کریں گے تو آپ اللہ کے نبی کے بعد بھی بارویں کا انتظار کر لیتے ہیں تو یہ کی بات تھی یہ میں الزام بھی جواب دے رہا ہمارا یہ عقیدہ ہی نہیں ہے امام مہدی آئیں گے یہ تو اللہ کی ایک قیامت کی نشانی میں سے نشانی ہے جس طرح حضرت عیسی بن مریم آئیں گے حضرت امام مہدی بھی آئیں گے اور بھی قیامت کی نشانی ہے تو یہ اس کو صرف یہ مان لینا کہ اب امام مہدی نے آنا ہے تو اس وقت تک جو ہے نا امام منصوص بن اللہ کے ہم جو ہے نا وہ قائن ہیں لیکن ہم انتظار کریں گے تو یہ کوئی سلسلہ بھی نہیں چلا اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کا سلسلہ ختم کر دیا جو اللہ نے سب کرتے تھے وہ آخری منصوص بن اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے بس اس کے بعد کوئی ایسی ہستی اس زمین کے سینے پر پیدا نہیں ہونی کہ جس کو مانیں گے تو مسلمان ہیں نہیں مانیں گے تو کافر ہیں یہ بات ذہن میں رکھ لیم چاہیئے یہ میں دین کی جڑ بتا رہا ہوں نے کہ یہ ختم نبوت کا ایسا انام ہمیں ملائی سمت کو کہ اب کوئی عالم پریزگار تراج صغور انجیل کا ماہر قرآن پاک کا حافظ حدیث فقہ امام منطق سب کا ماہر سومو صلات کا پابنگ داری ٹوپی نورانی چیڑا عبادت میں صدقہ حرات کرنے والا ٹوپ آف لیول پر عالم عبا عمل بھی آ کر کہے کہ مجھے مانو میں نبی ہوں تو اللہ نے اس امت کو اس امتحان سے نکال دیا اس کو ماننا یا نام ماننا دین اسلام نہیں ہے یہ بہت بڑا انام ہے ان کو نہیں پتا بیچاروں کو یہ ختم نبوت کا مطلب سمجھتے ہیں یہ نبی کوئی نہیں آئے گا یہ ختم نبوت کا ایک یہ بھی بہت بڑا نبی نہیں آئے گا ساتھ ساتھ یہ بھی ایک بہت بڑا عزاز ہے کہ اب کوئی ایسی چیز آنی نہیں دنیا میں جس کو ماننا پڑے گا تو ہم مسلمان ہیں پہلی امتوں کو یہ امتحان رہتا تھا وہ کسی انسان کو بڑا عالم فاضر پریزگار وہ نبوت کا دعویٰ کرتا وہ مان لیتے تھے پر اگر وہ نہیں مانتے تھے وہ کافر بھی ہو جاتے تھے اس میں سم ٹائم سچے نبی بھی آتے تھے سم ٹائم جھوٹے نبوت کے دعویٰ دعویٰ بھی آتے تھے وہ بچانوں کا کیا قصور ہونا تو ماننا پڑتا تھا کیونکہ وہ بندہ ظاہر بہت اچھا نظر آتا تھا تو جن لوگوں کے شعور میں یہ بات نہیں ہوتی تھی وہ مان لیتے تھے اب اس امت میں اللہ تعالیٰ نے یہ امتحانی ختم کر دیا یہ ہے ختم نبوت کے سمراد جو اس امت کو ملے اب میں دل کھول کر انکار کر سکتا ہوں ہر اس بندے کا جو یہ دعویٰ کرے مجھے مانو یہی تو اس امت کا عزاز ہے کھلی چھوٹی ہے کہ آپ کسی کو ماننا یا نہ ماننا دارہ اسلام سے خارج نہیں کرے گا تو شیعہ کنسپٹ کے مطابق تو منصوص من اللہ نہیں مانا تو کافر ہو جائے گا اب اہلِ تشریعوں میں جتنے عائمات گزرے ہیں لوگ ان کو مانتے بھی ہیں نہیں بھی مانتے جو نہیں مانتے وہ سارے بڑے بڑے فقہاب مشایخ عزیلہ اربعہ اس سب بڑے بڑے جو ضرور کا انکار کرتے ہیں منصوص من اللہ ہونے کا تو پھر وہ کافر ہو جاتے ہیں تو پھر یہ دو چار بندے مسلمان دنیا میں بچتے ہیں پھر امت جو اہلا وہ تو مغلوب ہو گئی